موسیقی اس کے ایم سی کیوز ہیں اس کے بعد اس کے شورٹ قویشنز ہیں اور پھر سٹوڈنٹس اس کے لونگ قویشنز ہیں تو اس میں جو آپ کا چپٹر نمبر 1 ہے اس میں سے آپ کے دو ایم سی کیوز آئیں گے اس کے بعد جو آپ کا چپٹر نمبر 2 ہے اس میں سے آپ کے تین ایم سی کیوز آئیں گے اس کے بعد آپ کا جو چپٹر نمبر 3 ہے اس میں سے بھی آپ کے تین ایم سی کیوز آئیں گے اور جو چپٹر نمبر فور ہے اس میں سے آپ کے دو ایم سی کیوز ہوں گے پہلے میں سے دو دوسرے میں سے تین تیسرے میں سے بھی تین اور جو آپ کا چپٹر نمبر فور ہے اس میں سے بھی دو یعنی کہ ٹوٹل آپ کے دس ایم سی کیوز آئیں گے تو آپ نے ان چپٹرز کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے اب آ جاتے ہیں جی کوئیشن نمبر ٹو کی جانے اس میں چپٹر نمبر ون اور چپٹر نمبر ٹو شامل ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اس کے بعد کوئیشن نمبر ٹری ہے اس میں چپٹر نمبر آپ کا ٹری شامل ہے اور چپٹر نمبر فور شامل ہے اور ساتھ میں ایک دشتغردی کا czyli questions آئے گا ٹھیک ہے first of all question number جو آپ کا ٹو ہے اس میں جو آپ کا پہلا chapter ہے اس میں سے آپ کے چار short questions آئیں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اس کے بعد ہے جی جو chapter number ٹو ہے اس میں سے آپ کے پانچ آئیں گے تو یہ ٹوٹل سٹوڈنٹس نو ہوں گے نو میں سے آپ نے کوئی سے چھے کرنے ہیں اب دیکھیں پانچ اور چار ٹھیک ہے اگر آپ یہ دوسرا چپٹر اچھے سے پریپیئر کر لینا تو آپ کے جو شورٹ کوئیشنز ہیں کوئیشن نمبر ٹو کے وہ پانچ کلیر ہو جائیں گے اور ایک کوئیشن آپ چپٹر نمبر ون میں سے بھی کر سکتے ہیں تو اس میں جو چپٹر نمبر ٹو ہے سٹوڈنٹس وہ آپ کا موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو اچھے وی سے پریپیئر کریں اس کی ایک ایک لائن کو اچھے سے پڑھیں اور اس کے کونسپٹ لیں تو ٹوٹل نو ہوں گے نو میں سے آپ نے چھے کرنے ہیں اب بیجی کوئیشن نمبر آپ کا تھری سٹوڈنٹ اس میں چپٹر نمبر تھری شامل ہے اور چپٹر نمبر فور شامل ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس جو آپ کا چپٹر نمبر تھری ہے اس میں سے آپ کے پانچ شورٹ کوئیشنز آئیں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اس کے بعد چپٹر نمبر جو فور ہے اس میں سے آپ کے تین آئیں گے اور جو ون کوئشن ہوگا وہ آئے گا دہشتگربی میں سے تو یہ والا ٹوپک بھی آپ نے کرنا ہے دہشتگربی والا تاکہ آپ کا ایک شورٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے اس میں بھی ٹوٹل آپ کے سٹوڈنٹس نو ہوگے نو میں سے آپ نے چھین کرنے وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کوئی سے بھی چھین کر لیں جو آپ کو پہلے اچھے آتے ہیں ان کو پہلے لکھیں اور جو نہیں آتے مطلب کچھ مطلب ان میں آپ کو پرپریشن اچھی نہیں ہے ان کو آپ باہر میں رکھیں تو فرسٹ آف آل یہ کوئشن نمبر ٹو میں سے بھی آپ نے چھین کرنے اور جو آپ کا کوئشن نمبر تھری ہے اس میں سے بھی آپ نے چھین کرنے اس میں بھی نو آئیں گے لیکن اس میں ایک دہشتگربی والے میں سے بھی آئے گا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اب آج جاتے ہیں کوئشن نمبر فور فائیو اور سکس یعنی کہ آپ کے لونگ قویشن ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو جو آپ کا کوئشن نمبر فور ہے یہ آئے گا چیپٹر نمبر ون میں سے سٹوڈنٹس اور یہ ہوگا آٹھ مارکس کا ٹوٹل اس کے آٹھ مارکس ہوں گے اور یہ چیپٹر نمبر ون میں سے آئے گا اس کے بعد جو آپ کا کوئشن نمبر فائیو ہے وہ چیپٹر نمبر ٹو میں سے آئے گا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو یہ بھی آٹھ نمبر کا ہی ہوگا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اس کے بعد جو آپ کا ہے question number 6 اس کا A part chapter 3 میں سے آئے گا اور جو اس کا B part ہے وہ chapter number 4 میں سے آگا ٹھیک ہے students تو یہ دیکھیں یہ بھی آپ کا 4 marks کا ہوگا ٹھیک ہے students اور یہ بھی آپ کا 4 marks ہوگا یہ نہیں total 8 ہوں گے ٹھیک ہے students تو یہ ہے کہ یہ 3 questions ہیں ان میں سے آپ نے کوئی سے 2 کرنے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے question number 4 کر لیں یا question number 5 کر لیں یا پھر question number 5 اور question number 6 کر لیں اگر آپ نے 6 کرنا ہے تو اس کا جو A part ہے وہ chapter 3 میں سے آئے گا اور جو اس کا B part ہے students وہ آئے گا chapter number 4 میں سے تب جا کے آپ کے long questions complete ہوں گے students تو پہلے MCQs تھے students جو دوسرا اور آپ کا تیسرا ہے اس میں سے 3-3 آئیں گے اس کو اچھے سے آپ نے prepare کرنا ہے chapter 1 اور chapter 4 ہے اس میں سے 2-2 اس میں یہ ہے اس میں chapter number 2 important ہے question number 2 کے لیے اور اس میں جو chapter number 3 ہے آپ کا students وہ بھی important ہے اس میں سے بھی آپ کے 5 آئیں گے تب جا کے آپ کے short questions اچھے سے clear ہوں گے students تو اب اس دفعہ کیا ہے 25% آپ کا conceptual ہے اور باقی جتنے پرسنٹ ہے وہ آپ کا knowledge base ہوگا اور جو آپ کے questions base ہے اس پہ تو آپ نے ان کو اچھے ویسے prepare کرنا ہے تاکہ آپ اچھے سے marks لے سکے students تو ابھی time بہت زیادہ کم ہے آپ کے پاس ابھی سے زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے اور اس scheme کو آپ follow کریں گے تو آپ بہت زیادہ اچھے marks لے سکیں گے students تو scheme جو ہوتی ہے یہ ہوتا ہے short way کم محنت کر کے آپ زیادہ marks لے سکتے ہیں students تو یہ اگر آپ اس scheme کو follow کر لیں تو آپ بہت زیادہ اچھے marks لے سکتے ہیں students مزید آپ کو scheme میں کسی جگہ پہ کوئی بھی trouble ہے تو آپ ہمیں comment box میں message کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو reply کر دیں گے students اور آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو اس چینل کو subscribe بھی کر دیں تاکہ ہماری latest جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کا فائد ہو سکے students تو educational base پہ ہماری news بھی اس چینل پہ upload ہوتی رہتی ہیں اور آنے والی تمام جتنے بھی informationز ہوتے students تو آپ نے اس چینل کو لازمی follow کر دیں students اور اس ویڈیو کو آگے like بھی کریں subscribe بھی کریں اور آگے share بھی کریں تاکہ جو آپ کے fellows ہیں ان کا بھی فائد ہو سکے ٹھیک ہے students تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ